بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست حیریت سے ہوں گے ایک مرتبہ پھر سے آپ لوگوں کو اس چینل میں حوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے یا رحمانو کی فضیلت اور فوائد جی ہاں ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو یا رحمانو کے کچھ ایسے وضائف بتائیں گے جو آپ لوگوں کے لیے انتہائی فائدہ من ثابت ہوں گے جی ہاں ناظرین ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے گزارش کروں گا کہ پانچ وقت کی نماز کا احتمام لازمی کیا کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنا لیں اس سے آپ لوگوں کے گھر میں کاروبار میں رزق میں مال میں ہر برکت پیدا ہوگی جی ہاں ناظرین ویڈیو شروع کرتے ہیں یا رحمانو جو شخص یا رحمانو روزانہ ایک سو مرتبہ پڑھے گا وہ دنیا کی تمام بلاؤں سے محفوظ رہے گا اس کی تفصیل میں چلتے ہیں کہ جو شخص یا رحمانو ایک سو مرتبہ ہر روز پڑھے اولہ حردود پاک کے ساتھ تو وہ دنیا کی تمام بلاؤں سے محفوظ رہے گا اگر مشک یا زافران سے لکھ کر کسی دشمن یا بدخلق کے گھر میں دفن کر دیا جائے تو اس میں حیاء شرافت اور نرمی پیدا ہو جائے گی جی ہاں ناظرین تفصیل میں چلتے ہیں کہ اگر مشک یا زافران سے یہ اسم یعنی یا رحمانو لکھ کر کسی دشمن یا بدخلق یعنی کہ بدخلق کے گھر میں دفن کر دیا جائے تو اس میں حیاء شرافت اور نرمی پیدا ہو جائے گی یعنی کہ وہ آپ کے حق میں بہتر ہو جائے گا اگر کوئی رشتہ ملنے کی غرض سے تین ہزار ایک سو پچیس مرتبہ چالیس روز تک پڑھے گا تو اسے مناسب رشتہ مل جائے گا جی ہاں ناظرین اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اسے اچھا اور مناسب رشتہ مل جائے تو اسے چاہیے کہ یا رحمانو ہر روز تین ہزار ایک سو پچیس مرتبہ اول آخر تین تین یا ناؤ ناؤ یا گیرہ گی مرتبہ دودھ پاک کے ساتھ پڑھے اور یہ عمل چالیس دن تک جاری رکھے انشاءاللہ تعالیٰ عزوجل اسے جلد مناسب رشتہ مل جائے گا جی ہاں ناظرین وظائف کے متعلق کچھ اہم معلومات آپ کو دیتے چلیں کہ ہر وظیفہ کرنے سے پہلے اور آخر میں درودھ پاک لازمی پڑھنا چاہیے اور وظیفہ کرنے سے پہلے وضو لازمی کر لینا چاہیے جی ہاں ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہے جس میں ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو یا رحمانو کی فضائل اور فضیلت اور کچھ وظائف بتائے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ